جلے کے کٹیوری مندر پر ہر برس ہنمان جہنتی کے دوسرے دن یہ دنگل کا آئیوجن کیا جاتا ہے اس دنگل کا آئیوجن قریباً چالیس برس سے چلا آ رہا ہے آئیوجن پپنی آدم نے بتایا کہ اس دنگل میں اتر پردیس، ہریانگڑا، پنجاب، راجستان، ایبم انے راجیوں سے کئی پہلوان یہاں پہنچتے ہیں اور اپنی کستیاں دکھاتے ہیں اس دنگل میں قریباً دو سو سے لے کر تین سو کستیاں تک ہوتی ہیں اور اس دنگل کی یہ خاص بزیستہ ہے کہ یہاں پر لگاتار ایک سات میں سات سے آٹھ کستیاں کرائی جاتی ہیں جانکاری کے لیے آپ کو بتا دیں کہ یہاں دنگل مرینہ جلے کے جعفراباد گاؤں میں آئوجت کیا جاتا ہے جس کو دیکھنے کے لیے ہاجاروں کی شنکھیا میں بھیڑ یہاں ایک اترت ہوتی ہے اور پریم پوروک اس دنگل کو دیکھتی ہے اتنا ہی نہیں پولس والے بھی کہیں بھیڑ اکٹی ہو کر ہنگانا نہ کر دے اس لیے لگاتار پہرا دیتے رہتے ہیں دیکھنے کے لیے بیٹے بھیڑ بیٹے بھیڑ بیٹے بھیڑ بیٹے بیٹے ہو موسیقی کتنی کشتیاں کرائی جاتی ہیں اس دنگل میں ہی ہے موسیقی کتنے روپے کرچاتے ہیں 2,00,00 ہر سال کسی سے چندہ نہیں لیتے جاتی کسی تینک نہ کچھ اس دنگل میں آتے ہیں پنجا، بھریاں راجستان مدھ پردیش مہاراک مہارس مہارس ہر سال کرعیا جاتا ہے ہر سال کرعا جاتا ہے کون سے دن کرعا جاتا ہے مجھے کٹی وری آنمان جی مندر پہ آنمان جن دی کے بعد پرواک کرای جاتا ہے آنمان جن موت سب کے اپلیکت میں سالوں سے یہ دنگل لگاتا رہا ہے بہت سالوں سے بھی تم سے پہلے کون کرعا تھا ہم سے چالیس سال پہلے ہمارے گام کے لوگ کراتے پہ چالیس سال سے ہم کرعا رہے ہیں کون سا گام آپ کا جاپ راب ہے